نمسکار پول جنتا پول لے کر میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ویب ہو مرشاہ نارنول کا سرکاری اسپتال جو لمبے عرصے سے سوویدھاؤں کی راہ دیکھ رہا ہے اسپتال میں ڈاکٹرز کی بھاری کمی ہے عالم تو یہ ہے کہ اسپتال میں ڈاکٹرز کی کمی کے چلتے مریضوں کو علاج کے لیے دردر بھٹکنا پڑتا ہے لیکن سمسیہ کا زمدھان آج تک نہیں ہو پایا ہے کال کریں 011-4321-4321 اور اپنی رائے دیں کہ آپ کے رائے آخر کیا کچھ ہے سوبے کا سواسطہ ویبھاگ سرکاری اسپتالوں میں سویدھاؤں کے بھلے ہی لاکھ داوے کریں لیکن حقیقت داووں سے کوسو پرے ہیں جلہ مکھیالے نارنول سے 120وں کا سرکاری ناغری کا اسپتال ان دنوں مریضوں کا علاج کرنے کی بجائی خود ہی بیمار نظر آ رہا ہے یہاں پر مریض اپنا علاج کروانی تو آتے ہیں لیکن ڈوکٹرز کی کمی کے چلتے انہیں گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد بیرنگ ہی لوٹنا پڑتا ہے حالانکہ پی جی پی سرکار نیس انسپتال کا درجہ 120وں سے بڑھا کر 200 بستروں کا کرنے کی خوشنا کی تھی لیکن حالان یہ ہے کہ 200 بستروں کا تو دور 100 بستروں کے آدھر پر بھی یہاں سویدھائیں اکلت نہیں ہیں سوچے بزرگاہ دیں بٹھے ہیں کافی دنوں کافی دن سے یہاں دکتر آنے ہیں نہیں آئے ہیں اور کافی اندار کرے ہیں کوئی بکو بلتا ہے کوئی اس کا پتہ نہیں ہے کسی بڑھگاہ کبھی کتنے گھنٹے سے پٹھے ہوئے ہیں کم سے کم بھی ہو گیا تو دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں بڑی پریشانی ہو رہی ہیں بڑی پریشانی ہو رہی ہیں ان کو بزرگاہ دیں بھو رہی ہیں ہیں بڑھا لگایا چلا جاتے ہیں تو سمیسے چاہو اٹھا لیا ہے یہاں سے چلا جاتے ہیں بھو خیل پیسے آتے ہیں تو یہاں جی پریشانی ہیں یہاں کسی بھی دنیا چیز ہے بسکو پر سرکار کو اصپتال میں آنے والے مریضوں کو گھنٹوں انتجار کے بعد بھی ڈوکٹرس نہیں مل پاتے بریجو کا کہنا ہے کہ یہاں در چیز نہیں ہوا پاتا موسیقی 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 کے روپ میں آ کر اگر ڈانس کرے گی کئی لوگوں کی جانے جا سکتی ہیں کیرلا میں دستک دے چکا ہے کیا انہوں نے روپ ریکھا تیار کی ہے امرجنسی میٹنگ لکھی ہے کہ کیسے اس بیماری سے مہماری سے نبتا جائے ابھی تو جاگنے کا سمجھ ہے گبر کو تو جاگ جائیں تو اچھی بات ہے اور روپ ریکھا تیار کریں ہسپتالوں کا دھورہ کریں اور دیکھیں کیا پوری صورتائیں اپلپت ہیں کی نہیں اگر نہیں مل رہی ہیں سٹیک میں کمی ہے تو سینٹر سے منگا سکتے ہیں بلکل کلپنا ہمارے ساتھ ہمارے اگلے درشک ہمپی شرما جھو چکے ہیں امپی شرما جی ہسار کے ہسپتالوں کی تصویر کیا کچھ ہے ایسے ہی بیمار وہاں کے بھی ہسپتال ہیں نمستے سار بلکل نمشکار سار تصویر کسی ہے سار ان کو کام کرنے کی کہاں فرصت ہے دیس توڑنے کی دوسروں کے کام میں کانا پوچھی کرنے کی ان لوگوں کو یہ کہ دو جی یہاں سے دلی کی ٹکٹ لگے گی پساس تیس پہ تیس روپے لگتے ہیں وہاں علاج کروا کے آجاؤ گبر سنگھ کے بس کی نہیں کیونکہ ہسپیٹل کا سو بیڈ کا بنا دیا یہ اپنے بجٹ کے کھانے کے لیے اگر ڈاکٹر کی نرسوں کی اسٹاپ کی برتے ہیں کہ ان کو تنکھائیں دینی پڑے گی وہ کام عام جنتہ کی سویدہ کے لیے ہوتے ہیں یہ سویدہ کے جو بجٹ ہے یہ تو وہ وگیاپنوں پر لگا رہے ہیں یہ پیسے اگر مولبود سویدہ پر لگنے لگ جائے تو یہ دیس بہت آگے بڑھ جائے بلکل امپیسر مجھے اگر یہ سویدہ ہیں اور یہ پیسہ جو ہے وہ مولبود سویدہوں میں لگے تو شاید ضرور تصویریں بدلیں گے لیکن افسوس کہ یہ تصویریں جس کی تص بنی ہے اور تصویروں میں کسی بھی طرح کا بدلاؤ جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے ہمارے ساتھ تھا ہمارے اگلے درشک شام جڑ چکے ہیں جین سے شام ان تصویروں کو دیکھ کے کیا کچھ کہیں گے اسپطال میں ڈاکٹروں کی کمی ہیں لمبی لائنے لگی ہیں مریض جو ہیں بینہ علاج کے واپس لوٹ رہے ہیں ہمارے تو یہ ہے جی کہ ہم تو انہی لیسید سواستہ منطری ہیں گرہ منطری ہیں ان کے پاس تو سارا ہریانہ ہے وہ ان کی تو دنوں باری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے محکنے کو پچھلے پانچ سالوں میں تو کچھ کر نہیں سکے اب پانچ سال اور موقع ملایا ان کو تو اب تو کرنے اب بھی نہیں پانچ سال میں انہوں نہیں کیا خود تو اب اس سے میں کر لیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر زیادہ صاحب بیمار ہوتے ہیں نا تو وہ ہریانہ میں کون سے ہسپٹل میں علاج کرائیں گے وہ خود بتا دیں وہ ہریانہ میں علاج نہیں کرائیں گے اپنا وہ تو کئی بھار دیدیش میں جا کے علاج کروائیں گے وہ یہ بتا دیں کہ میں ہریانہ میں اس ہسپٹل میں اپنا علاج کرو ہوں گا اگر شام جی تصویریں بدلنا بہت ضروری ہو اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہاں پر دو لوبیا بن جاتی ہیں ہسپٹالوں کی مریضوں کی بڑے جو مریض ہوتے ہیں وہ کہیں باہر جاتے ہیں اور عام آدمی اس طرح کے ہسپٹالوں میں دھککہ کھانے کو مجبور ہوتا ہے مہاویر ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں ہمارے اگلے درشق ہے مہاویر کیا کچھ کہیں گے ان تاثیروں کے بعد آپ دیکھو حالات بہت ہو رہے ہیں لیکن جب ہمارے گبر سنگھ جی پہ پچھلی سرکار مینی کی سرکار تھی دوائی گھوٹوڑا کے یہ کے ساتھ میں کیس چل رہا ہے اور کیس کرنے والے ہیں دوسن چوٹالا جی ہے اب وہ ان کے ساتھ لگ گئے تو کیا یہ دوسن چوٹالا نے چھوٹا کیس درد کروایا تھا یا اب گبر سنگھ کی نیچے جا کے ان کے ساتھ میں بیٹھ کے اسے کیس کو دبایا جا رہے ہیں تو کہاں تک امید رکھی جائے نیتہ کوئی بھی ہویا یہ ایمانداری جنتہ کے ساتھ نہیں ہے صرف ایک دو مہینے لوگوں کو ساس میں لے کے اور پانچ سال کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد لوگوں کی اس وعدہ کے لیے کوئی نہیں سوچتا بنسی لال جی نے بہت پہلے میرا جانے کی اسی کے آس پاس کی بات ہے کہ نہریں بنوائی تھی ہریانہ میں لیکن نہریں کو پاڑ لے گے ایچ کو پاڑ لے گے کھیتوں میں وہ جمین بڑھا لیکن کوئی سوئیدہ نہیں ہوئی بنسی لال جی نے کام کیا تھا اس کے بعد کوئی کام نہیں کر رہا مخمندری بلکل محفیر جی آپ کی بات اور یہ تصویریں کہیں نہ کہیں سے میل کھاتے ہوئی ہیں اور یہ تصویریں صاف طور پر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہریارہ کے اندر سواس ویوستہ کا کیا حال ہے اور آپ کے کشیتر کی سواس ویوستہ کیسی ہے ہمارا نمبر ہے 011-4321-4321 اس نمبر پر کال کرئے اور آپ بتائیے کہ آپ کے کشیتر میں اسپطال بیمار ہیں یا پھر سواستے ہیں پریم ہونے ساتھ ہمارے اگلے درشک جڑے ہوئے چیننائی سے پریم ان تصویروں کو دیکھ کے آپ کیا کہیں گے ہمارے سواست منتری کا اور سی این شاہب کا اور دکتی سی این شاہب کا سر ان کا سواست دیکھیں ان کو اسپٹلوں کی ضرورتی نہیں ہے ہاں جنگہ مرتی ہے ان کے لیے ہسپٹلوں کی ان کو کیا ضرورت ہے اصل بے بات یہ ہے کہ دکٹوں کی کوئی کمی نہیں ہے بھارت پر سے دکٹوں کا کوئی دیکھ بال نہیں کرتے منیشتر اپنے ملے امپ جو ہے اپنی تنکھا بڑھاتے اپنی سسیلیٹی بڑھاتے دکٹوں کی کوئی فسیلیٹی کو بڑھاتے نہیں ہے تو دکٹوں کیا کریں گے وہاں جا کے مریض کو دیکھنے کے لیے پی دکٹوں کے تو بیکار کے لیے ہسپٹلوں کا تو ان لوگوں کو اس لیے کے کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ ہسپٹل بروازی ہمیں بھوٹ دو سر ہیلٹ وائز دیکھیں کھانے کو کچھ دے نہیں سکتی ہے سرکار تو مرنے کے لیے آدمی جائیں گے سر آم جنتہ کا ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے منیشتوں کا ہیلتھ کسے ٹھیک ہے سر یہ بتائیے ایک ایک تین پین آدمی کے برابر ایک ایک منیشتر ہریانا میں سر سر یہ سوچنے کی چیز ہے دیش کے اور آم جنتہ کیوں مری جا رہی ہے سر اس کے پیچھے کچھ کچھ کارنت ہوگا میں ان کو اچھا کھانے کو مل رہا ہے میں ان کو اچھی دوائیاں مل رہی ہے کھانے کو ہے نہیں تو سوچانے کیا کام آئیں گے سر پکانے کو ہے نہیں سلنڈر بار دی اس سے کیا ہوگا سر پڑھنے کو مچے ہے نہیں بیجلی بانٹ دی اس سے کیا ہوگا سر اس سے خالی بوٹ مل جائیں گے بوٹ کتنے دن لے کے چلیں گے سر اگلے پانچ سال اور اگلے پانچ سال اور مولی جی بولتے ہیں ہم کو دو یار پچاس تک تم بنا دو ہم انڈیا انڈیا کو سوزے کی چلیاں بنا دیں گے تو سر آپ کو بھی اگر بنا دیا جائے پزار منتری پچاس دو یار پچاس تک تو آپ کی بات میں چاہوں گا جو ذمہ دار ہے ان کی کان تک جائے اور اس انڈیاں نے اس طرح کی تصویریں سامنے آئیں گے تو ہمارے درشک اور آپ کی جنتہ جس کو آپ سو کال جنتہ کہتے ہیں اس کی آواز اسی طرح کی سامنے آئے گے اور جو آپ کے کان کو چوبے گی لیکن عادت ڈال لیجئے کیونکہ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو سننا پڑے گا اور سننے کے ساتھ ساتھ اگلے چناؤوں میں آپ کو بھوگتنا بھی پڑ سکتا ہے کیونکہ اگر آپ وعدے کریں گے تو اس وعدے کی وعدہ خلافی آپ کریں گے تو جنتہ آپ کو اگلی بار وعدے کرنے کا موقع ہی نہیں دے گی وکاس ہمارے ساتھ جڑے ہوئے امبالہ سے ہمارے درشک وکاس ان تصویروں کے بعد کیا کچھ کہیں گے آپ یہ تصویریں بہت دہنی ہیں کیونکہ اسپتالوں کی کنڈیشن ہے ہمارے برد ہریانہ میں اور گاؤں میں یہ تو سیویل ٹرچن جیسے یعنی آپ دکھا رہے ہیں تو اچھا بڑا سفتال یہ گاؤں میں چھوٹی پی ایسی بگر آئے ہیں جو اور چھوٹے سفتال ہوتے ہیں جہاں پہ ان میں تو بہت ڈاکٹر کی حالت کناب لیتی ہوگی یہ سب ڈاکٹر جو ہیں پیسہ کمانی کی مشین بن گئے ہیں شیرے سے پیویٹ پیکٹس کرتے ہیں اور شیرے سے اپنا ان کی ساتھ کا لیب سے اور مجلے ہوتے ہیں ان کو چھوڑے دھلاک تن کھا دے دوں دس لاغ تن کھا دے تو چھوڑے دیس لاغ تن کھا دے ان کا پیر کبھی نہیں بھی رہے گا یہ گلالچی ہوگے ہیں پہلے ہم سنتے تھے کہ نرس ہوں یا لیڈی ڈاکٹروں وہ کچھ سمبیتن شین ہوگئے ہیں اب بلکل چھوڑے لیڈی ڈاکٹروں چھوڑے جائنٹ ڈاکٹروں دونوں برابند کندے سکندہ ملا کر بلکل بیمانی کر رہے ہیں کسی میں کوئی وہ نہیں ہے ایسی ہی ہمارے چاہے وہ مائے باتتیوں تنبیوں چاہے جو آہورزانیوں یہ سب جتے یہ محلہ پورش ہے یہ بھی کندے سکندہ ملا کر بلکل بیمانی کر رہے ہیں براظر ایک دوسرے کی اسی طرح لیڈی دوکٹر میں لیڈی دوکٹر جو اپنے آپ کو کہتی ہیں ان کے سامنے کوئی اگر بی ای بی مری جائے گا تو توراں دورتی ہو جائیں گی اگر کوئی گری مری جائے تو ان کی کوئی سمبیلل سلطہ نہیں رہی گی تو میں کائی کی لیڈی دوکٹر ہوں گی اپنے آپ کو سب دوکٹر جو نہیں بولتی ہیں فکاس بلکل آپ کی آواز بچاؤں گا ان ذمہ داروں کے کانوں تک جائے اور وہ سنے کہ آکر کیا کچھ ہے عام آدمیوں کی سمسیا اور ان تصویروں کے بعد اندازہ آپ بھی لگائیے گا کہ سرکاری اسپتال آپ کے علاقے کی کیسے ہیں آپ تمام دعوے ٹھکتے ہیں اسپتالوں کا سندری کرل کر دیا گیا ہے اور ان کو سدھاری کرل کر کے بلکل ایک نمبر کا اسپتال بنا دیا گیا ہے لیکن یہ اسپتال آج بھی اپنے ساتھ کئی سارے سوال اور کئی ساری باتیں سمیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جو وعدے ہیں ان وعدوں پر یہ پانی پھیر رہے ہیں ہمارا نمبر ہے 011 4321 4321 اس نمبر پر کال کریے اور آپ رائے دیجئے اپنی آواز اٹھائیے کہ آپ کے کشیتر کے اسپتال کیسے ہیں آپ کے کشیتر کی سی ایسی کیسی ہے آپ کے کشیتر میں سامدائک سواسکیندر آخر کیسے ہیں کیا کچھ حالات ہیں ان سواسکیندروں کے کتنا انتظار آپ کو کرنا پڑتا ہے پرچے بنانے کے لیے دبا لینے کے لیے علاج کروانے کے لیے ساب سفائی کی کیا ویوستہ ہے اسپتال میں آپریشن تھییٹر کی کیا کچھ ویوستہ ہے بر یونٹ کی کیا کچھ ویوستہ ہیں تمام انتظامات اور آپ اپنی شکایت ان ذمہ داروں کے کانوں تک پہنچا سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 011-4321-4321 میں اپیل کروں گا دیش کی جنتہ سے کہ جہاں تک آپ ہمیں سن پا رہے ہیں آپ کال کریے اور اپنے ذمہ داروں کی کانوں تک آپ اپنی آواز سیدھا پہنچائیے کیونکہ وادے کرنا اور وادے نبھانا میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے سواستی محکمہ جس طرح سے ہریارہ کا بیمار ہے وہ اپنے ساتھ کئی سارے سوال لے کر آیا ہے نار رول کی یہ تصویریں ہیں یہاں پر ڈاکٹروں کا بھاو ہے ڈاکٹروں کی اگر بات کریں دوائیں لینے کے لیے مریضوں کو لمبی انتظار کرنا پڑتا ہے ہمارے ساتھ مہندر جڑے ہوئے ہیں پنچکولا سے ہمارے درشک ہے مہندر ان تصویروں کے بعد کیا کچھ کہیں گے آپ لو سب سے پہلے دی آپ کی ٹیمکور آپ کو بہت بہت عبار ویڈک کرتے ہیں جنتہ کی آواز کھا رہے ہیں میں آپ سلطانہ چاہتا ہوں کہ پنچکولا کے بھی میڈیکل و میڈک پینٹروں بھی برال ہے حالانکہ پنچکولا کے جو میڈیکل ہے پہلے سے بہتر ہوا ہے لیکن یہاں کے جب پورت کلاس کے سٹاپ ہے یہ اپنے آپ کو ڈاکٹر سے بڑا مامتے ہیں یہ سمجھتے کہ ہم ہی ہیں میں تو آپ کے چینل کے مادم سے نیوزن کروں گا جی انیلوی جی کو انیلوی جی آئے آپ چھپا مارے اور جو دیکاری کام کرنے کی چھک نہیں ہیں ان کو گھر بیٹھائی ایک پیچھے میں نے آپ کے چینل کے مادم سے بتا دے پنچکولا جو آپ نے کہا تھا ڈی سی پنچکولا کو ڈیڈان سبھا سپیکر سری گیانچن گوپٹا کے گھر کے بیک سائیڈ میں بلکل ہی پچاس میٹر پر سکول ہے سرکائیس کو وہاں پہ گری بچے پڑتے ہیں سکول کے ٹیم پہ آوارہ پائی کر اتنے لڑکے لڑکی کو چھڑکھانی کرتے ہیں ایڈی سی کو میں نے کہا ایڈی سی کو کہا جنتہ دروار میں سری گیانچن گوپٹا نے جب دروار لگا اس میں کہا اس بات کو یہ آج ایک میڑنا ہوگا ہے جب یہ ویڈان سبھا سپیکر کے نہیں سنتے پنچکولا کے حالات یہ ہاں جی پنچکولا کے یہ ایڈان سبھا سپیکر کے گھر کے بلکل پچاس میٹر پر سکول ہے وہاں پہ کہا دہا میں پولیس کے اگر کسی بچی کے ساتھ کوئی آس یا کوئی ریپ اور یاد دنیا میں ہو گیا تو کیا ہوگا مہندر شی بلکل میں اپنی ٹیم سے یہ اپیل کروں گا اور یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں اور ساری انفارمیشن جو ہے اس معاملے کی آپ سے لے اور اس مدے کو ہم لگاتار اٹھائیں گے اور آپ کی آواز بنے گا مہندر جنتہ ٹی وی اور یہ تصویر اسپتال میں سوویدھاؤں کے ٹوٹے کی جہاں پر ڈاکٹرز کی کمی ہے علاج کو مریج ترستے رہے ہیں انتظار کرنا پڑتا ہے لمبی لمبی لائنوں میں لگ کر آئینے لگے ہیں یہ آپ تصویروں میں بلکل صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں پریشانیاں تمام ہیں لیکن آج بات ہوگی سواستی سے جڑی کیونکہ سواستی منتری جنہیں تمام دعوے کیے ہیں آجے ہمارے ساتھ ہمارے گلے درشک جڑے ہوئے ہیں نرمانہ سے آجے ان تصویروں کے بعد کیا کچھ کہیں گے ہلو آجے ان تصویروں کے بعد کیا کچھ کہیں گے آپ اسپتال کے حالات آپ نے دیکھیں سرکاری ہسپیٹل کے حالات بہت خراب ہے جی ہر جگہ ہے کہیں بھی دیکھیں لو لائنیں لگی رہتی ہیں جی اور ڈوکٹر بھی کم ہے جی اور جو دوائیاں ہوتی ہیں جی سرکاری اس پہ جی وہاں دوائیاں بھی نہیں ملتی جی لائنیں لگی رہتی ہیں سر وہ ایسے ہی آلات ہے سایا نیلویج کچھ کر لے پھر بھی وہ ایسے ہی آلات ہے جی سڈان اٹھی رہا ہے جی اڑے جی ہلو جی اجا پھلکل ہمیں چاہوں گا گرہ منتری جی اور سواستی منتری جو ہیں سووے کے ان کی کانوں تک آپ کی آواز پہنچے اور تصویریں بدلنے کی کوششیں ضرور کریں کیونکہ پانچ سال آپ سواستی منتری رہے ہیں اس کے بعد بھی ذمہ داری آپ کے ایک اندے پر رہے ہو اور اسپتالوں کے حالات سواست کے حالات ہریالا کے اندر نہیں سدھر رہے ہیں ہمارے ساتھ رام کمار جڑ چکے ہمارے لیے درشا کے حسار سے رام کمار کیا کچھ کہیں گے ان تذبوروں کے بعد آپ ویسا ویسا ہے ابھی چیار سو ستاسی پوسٹ نکال رہے ہیں ڈاکٹروں کی ان میں دو سو نبی ریزرو ہیں اور ریزرو کے اپلیکینٹ ہی نہیں ہے تو یہ بتائیے یہ دکٹر لائیں گے کہاں سے اور کٹیگری کو لیں گے نہیں ریزرو کے دکٹر نہیں ہے رام کمار جی پیشیدہ سوال ہے آپ کا اور یہ سوالوں کے جواب ٹٹولنے کی کوشش کرنی چاہیے ضرور اگر آپ ان سوالوں کے جواب سے بچیں گے تو اسپطالوں کے ستیاں کبھی نہیں سدھریں گی سر ایک بات اور جی اب جب یہ کم سے کم ایک کام تو کری سکتے ہیں نا بھئی اگر ریگولر بھرتی نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کو یہ لکھوال ہے کہ بھئی آپ کی بھرتی اس گھوٹے میں ہے اور جب بھی اس کا امیدوار اویلویل ہوگا بلکل رام کمار جی کوئی نہ کوئی وکلپ تو ضرور نکارنا پڑے گا کوئی نہ کوئی وکلپ آپ نہیں نکالیں گے تو ہریادہ کے اسپطالوں کی تصویریں نہیں سودھ رہیں گی سر اور بے حد بیمار اسپطال کی تصویریں آپ کی ٹیو سکین پر اسپطال میں بستر سو ہیں لیکن ڈاکٹرز نہیں ہیں سوویدھاؤں کا ٹوٹا ہے مریضوں کو لمبی لائنوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے اپنی باری کے لیے اور اگر انتظار کر بھی لیتے ہیں تو بینا علاج کے بیرنگ لوٹنا پڑتا ہے اور دوائیوں کی لائنوں کے سامنے لائن لگی ہے پرچہ بنوانے کے لیے لائن لگی ہے اسپطالوں میں ڈاکٹر کو دکھوانے کے لیے لائن لگی ہے اور ڈاکٹر ہی نہیں ہے ناغریک اسپطال نارنول کی تصویریں اپنے ساتھ کئی سارے سوال لے کر آئی ہیں ان ذمہ داروں کے کانوں تک یہ آواز ضرور پہنچنی چاہیے کیونکہ ہریادہ کا عام ناغریک جو ہے وہ لگتار آپ سے سوال پوچھ رہا ہے اور آپ کے کارشیلی پر وہ سوالیا نشان لگا رہا ہے ان سوالوں سے آپ بچ نہیں سکتے سوویدھاؤں کا ٹوٹا ہے اسپطالوں کے حالات یہ ہیں اور آپ جس بھی کام میں ویجی ہیں ان سبھی کاموں سے اپیل اور دونوں ہاتھ جوڑ کے نیویدن ہے کہ ان کاموں کو چھوڑ کر اسپطالوں میں سواسے بھاگ میں بھی تھوڑا سا دھیان دیجئے سر کیونکہ اسپطال ہریادہ کے اب بیمار ہو چلے ہیں وادو کا دم جو ہے وہ نکلتا جا رہا ہے سو اسپطال کا یہ بیڈ ہے یہاں پر ڈاکٹرز کی کمی ہے نارنوال کی تصویریں ہیں اور ان تصویروں کو بدلیے کہ کوئی جنتہ جناردن ہے جو سب جانتی ہو اور زندہ قومے پانچ سال کا انتظار نہیں کرتی ہیں زر آخر علاج کیسے ہوگا کیچے سواسے سویدھائیں سدھریں گی گھنٹوں انتظار کرتی ہے جنتہ اس کے بعد بھی اس انتظار کا فل اس کو بیرنگ واپس بیمار ہی ہو کر لوٹنا پڑتا ہے تو اس طرح کے حالات اس طرح کی تصویریں آخر کب سدھریں گے ہمارا نمبر ہے 011-4321-4321 اس نمبر پر کال کریے اور آپ بتائیے کہ آپ کے کشیطر میں سواست محکمے کے حالات کیا ہیں آپ کے یہاں کی سی ایسی کیسی ہے آپ کے یہاں کے ناغریک اسپطال آخر کیسے ہیں سویدھائیں ہیں وہاں پر یا پھر جو دعوے سرکار کی طرف سے سواست و بحاق کو لے کر کیے جا رہے ہیں وہ دعوے بلکل پکتا ہیں یا پھر وہ دعوے ہوا ہوای ہیں تو ہمارا نمبر ہے 011-4321-4321 اس نمبر پر کال کریے اور آپ بتائیے کہ آپ کے کشیطر میں سواست و بیوستہ کیسی ہے اور پھر کیسے ہیں آپ کے کشیطر کے سواست و بیوستہ اور کیسے ہیں آپ کے کشیطر کے اسپطال کیسی ہے آپ کے کشیطر کی سی ایسی اور ناغری کا اسپطال آپ کے کشیطر کے کیسے ہیں دمائیں آپ کو سمیہ سے ملتی ہیں ڈاکٹرز آپ جاتے ہیں ملتے ہیں کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے گندگی ہے ساف سفائی ہے کیا کچھ ستیاں ہیں آپ کے اسپطال کی آپ جنتہ ٹی وی کے مادھیم سے ان ذمہ داروں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بولنا پڑے گا اور کال کال کرنی پڑے گی اگر آپ کو ان تصویروں کو بدلنا ہے تو آپ کو کال کرنی پڑے گی اور آواز اٹھانی پڑے گی کیونکہ بینا آواز اٹھائے اب کوئی نہیں سننے والا ہے اپنا فون اٹھائیے ہمارا نمبر ہے 011-4321-4321 اس نمبر پر کال کریے اور آپ بتائے کہ آپ کے کشیطر میں اسپطالوں کے ویوستہ کیسی ہے بینا ڈاکٹرز کے کیا علاج ہو رہا ہے یا پھر ڈاکٹرز ہیں وہ منمانی کرتے ہیں لاپرواہی کرتے ہیں کسی بھی طرح کی اگر آپ کو سمسیہ ہوتی ہے آپ اپنا یا پھر اپنے پریوار والوں کو علاج کروانے جاتے ہیں تو آپ ہمیں کال کریں ہمارا نمبر ہے 011-4321-4321 اس نمبر پر کال کریں اور آپ اپنی رائے دے لگاتار ہمارا یہ نمبر ٹی وی سکرین کے نیچے بھی لگاتار یہ نمبر فلیٹ شو رہا ہے اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں سیدھا جنتہ ٹی وی کے مادہم سے ان ذمہ داروں کے کانوں تک آپ کی آواز جائے گی اور شاید سواس ویبستہ میں کچھ بدلاؤ آئے تو نارنول کے اسپطال نے کئی سارے سوال کھڑے کر دی ہیں یہاں پر اسپطال میں بستر سوسوں ہیں لیکن ڈاکٹرز نہیں ہیں سوودہاؤں کا ٹوٹا ہے کئی سارے سوال ہیں ان سبھی تصویروں کے بعد اور سوالوں کے جواب سارے ٹولنے کی ہم نے لگاتار کوشش کی اور لگاتار یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہریارہ کے اسپطال کیا سوستے ہیں یا پھر سبھی اسپطال نارنول جیسے ہیں تو لگ بھگ سبھی زلوں سے کال آئی اور سبھی زلوں کے لوگوں کا صاف طور پر یہ کہنا تھا کہ ہریارہ کے لگ بھگ سبھی اسپطالوں کے حالات ایسے ہیں تو ایک نویدن ان سبھی ذمہ داروں سے کہ ان اسپطالوں کے حالات بدلیے کیونکہ زندہ قومیں پانچ سال کا انتظار نہیں کرتی ہے پانچ سال کا انتظار نہیں کرتی ہے